شفا میں آپ کا درد سمجھتا ہوں مجھے احساس ہے کہ مینہ ہو گئے آپ کے فیملی میمبر جیل میں آپ پر مشکل ٹائم چل رہا ہے آپ چاہتی ہیں کہ کچھ ہو کوئی کچھ کرے اور آپ صرف کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں عمران خان کو مخاطب کر کے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان زیادہ کچھ کر سکتا ہے پریکٹیکل نہیں ہو رہا اس وقت اگر ان لوگوں کے ساتھ نواز شریف زرداری کے ساتھ بیٹھ کے ان عورتوں کی رہائی ہو سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں کر رہی ہے ملک میں اگر قانون نہیں ہے تو یہ کس لیے کھڑا ہوا ہے ان چیزوں پر یا اس کی ایگو ہے یا اس کی پرنسپلز ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں پریکٹیکلی چیزیں کیسی ہوتی ہیں تو پھر عمران خان آگے بڑھ کے پہلا سٹیپ کیوں نہیں لے رہا آپ نے ضروری سوال پوچھیں آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جواب نہیں دیری فون پر کہ ہم سے بات کر لو تو عمران خان زرداری اور نوازت شیف کو اٹھا کے کال کیوں نہیں کرتا اپنا دل بڑھا کریں خان صاحب آپ پیل کریں اگر یہ کرنے سے ہماری معصوم عورتیں جیمے سے نکلتی ہیں تو خان صاحب آپ آگے بڑھ کے ایک کام کیوں نہیں کر رہے شفا یہ جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں یہ باتیں آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں لیکن چونکہ یہ ٹائم مشکل چل رہا ہے میں شاید ان کو تھوڑے الگ طریقے سے دوبارہ کروں تو شاید میرا پوائنٹ آ جائے دیکھیں اگر عمران خان ان کو کال کرے گا نا تو یہ پہلی بات یہ کریں گے کہ آپ کرپشن پر کامپرمائز کریں یہ جو آپ نے ہارڈ سٹانس لیا ہے اس کو ایک سٹپ پیچھے لیں یہ پہلی ڈیمانڈ یہ رکھیں گے ان نے ہمیشہ پہلی ڈیمانڈ یہ رکھی ہے عمران خان کبھی ان سے ٹاکس منان نہیں کرتا تھا عمران خان کہہ تھا کہ اگر یہ ٹاکس پہ ان کا پہلا مدہ یہ ہوگا کرپشن سے پیچھے ہوں تو پھر ان سے میں ان کی بات مان نہیں سکتا یہ جو پہلی بیسک ڈیمانڈ ہے نا ان کی کسی بھی ٹاکس پہ کہ ہماری کرپشن پر نیرٹیو پیچھے لو اسے ہی عمران خان این ار او مانگنا کہتا ہے عمران خان ان کو کال کرتا ہے وہ آگے کیا کہیں گے وہ کہیں گے یہ جو کرپشن پر یہ جو تم نے اور سے کرپشن پر نہیں یہ جو اوورال تم نے بیانیاں بنایا ہے ایک سٹیپ پیچھے لو شاید کچھ حرصے کے لیے ملک چھوڑ دو تو ہم تمہارے ورکرز کو ریلیز کرنے کے بارے میں سوچیں گے یہ آگے ان میں جواب دینا ہے یہ عمران خان کی ایگو نہیں ہے اور یہ بات آپ جانتی ہیں عمران خان صرف ان کی کرپشن معاف کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کچھ پرنسپلز پر کھڑا ہے اور جہاں وہ اپنے پرنسپلز کے لیے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار ہے وہ اپنے پرنسپلز پر کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں جب عمران خان حکومت میں آیا اور اس نے جو ہمارے ملک کے کمزور لوگ تھے بلوچیوں کا کہہ لیں آپ بشتنوں کا کہہ لیں جن کے لیے عمران خان نے زور زور سے بات کرنا نہیں سٹارٹ کی حکومت میں آنے کے بعد پہلے کرتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو عمران خان اپنے اصولوں سے پیچھے اٹ گیا ہے پرنسپل سے پیچھے اٹ گیا عمران خان اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں آٹا تھا عمران خان کا لوگ اصول سمجھے نہیں تھے عمران خان کبھی اس اصول پر نہیں کھڑا تھا کہ ہر وقت بات کرو چیک چیکے بات کرو اور ہر موقع پر ہر بندے کے سامنے بات کرو یہ عمران خان کبھی اصول تھا ہی نہیں عمران خان کا اصول تھا کہ یہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کمزوروں کے ساتھ اس ظلم کو ختم کرو اس کا ایک راستہ متعین کرو اور پھر آپ دیکھ کے چلو کہ کتنا پوش اس وقت کر سکتے ہیں کتنا پوش اس وقت کر سکتے ہیں ایک سٹریٹیجی بنا کے اس کے تیار چلو لیکن کمپرمائز نہ کرو کہ ان لوگوں کے لیے لیف لینا ہے ان لوگوں کے لیے انصاف لینا ہے عمران خان کا طریقہ لگتا آج جو جنگ ہو رہی ہے نا وہ واقعی میں پرنسپلز پر جنگ آ گئی ہے کیونکہ عمران خان اپنا پرانا طریقہ ازما کے دیکھ لیا اس نے اور اس طریقے کی یہی لیمٹ تھی کہ جب آخر کار سب سے طاقتور پندے پہ چیز پہ جب ہارٹ پڑے گا تو وہ چیخے گا اور تب جو باقی طریقے تھے باقی علاج تھے باقی جو سٹریٹیجیز تھی وہ تب فیل ہو جائیں گی اور تب پرنسپلز کی بات ہو یونکہ آپ نے سب سے مضبوط چیز پہ ہارٹ ڈال دیا تو آج جو ہے وہ پرنسپلز کلیر ہو گئے عمران خان کے اگر آج پرنسپلز سے اپنا عمران خان پیچھے اٹھتا ہے نا تب ہم کہیں گے کہ عمران خان اپنے اصول کا پکا نہیں تھا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پرنسپلز کی جنگ ہے پرنسپلز آج ہمارے پر کلیر ہیں ان سے پیچھے عمران خان ہو نہیں سکتا کیونکہ اس نے ساری سٹرگل ہی ساری عمر اس کے لئے کی تھی لیکن شفاف کی بات صحیح ہے اگر عمران خان اس وقت ایک سٹیپ پیچھے لیتا ہے اور سٹیپ پیچھے لینے کا مطلب کیا ہے کہہ دے کہ نو مہین میں ہم انوالو تھے تو اس لئے آپ مجھے سزا دیں یہ کہہ دے کہ میں وزیراعظم کا کینڈیڈٹ نہیں ہوں گا تو آپ میری پارٹی ہوگی سن دیں یہ اس پر کمپرمائز کر دیں کیا آپ اور میں نہیں جانتے کہ عمران خان کتنا ضروری ہے اس وقت ہمارے لئے جسٹس اور خوشحالی کے لئے کیا ہم نہیں جانتے کہ یا مہمود قریش یا کوئی بھی اور بندہ وہ خود اچھے ہوں گے لیکن ان میں وہ بات ہی نہیں ہے وہ جو پورا پیکیج ہے نا عمران خان کا ایکسپوجر، ٹیلنٹ، سائیکلوجیکل، نرز اصول پر کھڑا ہو جانا وہ پیکیج نہیں ہے نا جو ابھی ہمارے ملک میں ضرورت ہے ہمارے ملک میں ابھی اس طرح کے انسٹیوشنز نہیں بنے جو کہ مغربی مالک میں بنے ہوئے کہ انسالوں سے جہاں ایک بندہ اٹا دو تو سسٹم چلتا رہتا ہے ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے تو عمران خان اگر اس پر کمپرمائز کر دے کہ میں فیس نہیں ہوں گا میں ایک اینڈیڈیٹ نہیں ہوں گا وزیراعظم کا تو ملک کا کیا بنے گا اور پھر بھی عمران خان کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے پرپر پلان دیتے ہیں کہ ملک کو کیسے اوپر لگے دائیں گے مجھے اٹھا کے مجھے سمجھا دیں میں اٹھ جاؤں گا لیکن یہ کیسے سمجھائیں اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا عمران خان ہی راستہ ہے یہ بات تو ہم لوگوں کی سٹڈی ہے پرانی وقتی طور پر ریلیف بھی مل جائے نا اس کے ورکرز کو تاکی بات صحیح ہے اس کو مل جائے گا ورکرز کو ریلیف شاید ریلیز ہو جائے اگر عمران خان ایک سٹیپ پیچھے لے لے اور سٹیپ پیچھے لے کا مطلب اس وقت یہ ہی ہے کہ اپنے پرنسپلز پر سٹیپ پیچھے لے لے لیکن عمران خان یہ نہیں کرے گا اور دیکھیں صرف ورکرز کو ریلیف نہیں ملے گا عمران خان کی اپنی بہنوں پہ جو کہ ساری عمر اتنی زبردست اپرائٹ لائف گزارنے کے بعد ان پہ ایک کرپشن کے بھونڈے بھونڈل انظام لگا کے ان کے گھر پر ریٹ پڑھا رہے ہیں اس کی بہنوں کو جو یہ ہیمیلیٹ کر رہے ہیں یہ ہیمیلیشن ختم ہو جائے گی ان کی اس کو چھوڑیں عمران خان خود دیکھے نا وہ جو سائیکلوجیکل سٹریس میں ہے جو اس کی یہ بیزدی کرتے ہیں روزانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک جگہ مرڈر ٹیمٹ ہوئے اس پہ ملٹیپل مرڈر ٹیمٹ پچھلے سال میں تو وہ اپنے اوپر جو یہ اس کی جان کو خطرہ آیا ہے یہ خطرہ کم کر دے پیچھے ہو کے تو صرف ورکرز پہ ظلم نہیں ہو رہا عمران خان پہ بھی ہو رہا اور ہم لوگ کبھی کبھی یہ بات دماغ سے نکال دیتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نکالتی ہیں میں آپ کا دل سمجھتا ہوں لیکن میں ایسی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنے سے یہ کہ عمران خان پہ خود جو ظلم ہوا ہے گولیاں کھائیں اس نے دوسرا چھوٹا پوائنٹ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ بھی اس وقت زردائی نواز کو کال کرنا اور ظاہر سی بات آگے وہ کرپشن کی بات کریں گے اور کرپشن کی پہلی بات پہ عمران خان اگر ایک سٹیپ پیچھے ہو جائے تو یہ سیاسی طور پہ بھی برا عمل ہوگا اگلی جو پارٹی ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سائی طاقت ان کے پاس ہے فل جان میں ہیں وہ لوگ اس وقت جب دو ٹیموں میں مقابلہ ہو جائے ایک ٹیم کو لگے کہ ساری پاور ہمارے پاس ہے وہ ڈھونڈری ہوتی ہے میں کیسے ایک آخری ضرب لگاؤں اگلی پارٹی ختم یہ گول ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں سیچویشن کو اگر عمران خان ایک سٹیپ پیچھے لیتا ہے نا اگلے کمپروائز نہیں آفر کریں گے اگلے کہیں گے یہی موقع ہے جمپ مارو کسہ ختم کرو ابھی کرو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آخری سٹیپ لینے کی بات ہے اگر عمران خان ابھی ان کو این ار او آفر کر دیتا ہے اور ٹاکس میں وہ پہلی چیز کسی نہ کسم کا این ار او ہی مانگیں گے کہ اپنے کسی موقع سے پیچھے ہٹ جاؤ نو مائی والے موقع سے کہ تم نے کیا تھا یا کرپشن والے موقع سے کہ یہ میں غلط بات کرتا تھا ایسے ایسا کوئی موقع ہی مانگیں گے نے کچھ نہیں ارolnو76 تو اگر عمران خان پیچھے ہٹ گیا تو جو آخری ہتھیار ہیں امران خان کے پاس آخری ہتھیار کہ میں ان حصوروں پہ کھڑا ہوں اور یہ حصوروں سے میں نہیں چھوڑ سکتا میں ان حصوروں پہ تم لوگوں کو معافی نہیں دوں گا وہ ہتھیار عمران خان کھو دے گا اور پھر عمران خان عوام میں جو آخری چیز اس کے پاس ہے اور جو ہمیش heute کہ اس کے پاس عوام ہی ہے وہ کھو دے گا پھر عمران خان کس مور سے لڑے گا آپ کے سارے پتے ہی ختم پھر وہ ورکرز کو چھوڑے نہ چھوڑے عمران خان اور کیا بات کر سکے گا اور کیسے پریشر ان پر ڈالے گا انٹرنیشنل میڈیا جب ہر جگہ کہہ رہا ہوگا ہاں عمران خان نے سٹیپ پیچھے لے لیا بہت سارے عوام کا دل بدزن ہو جائے گا عمران خان سے پھر کہاں سے پریشر لائیں گے پھر ہم ان کو گیرنٹی کیسے کریں گے کہ اگلے بندے ورکرز لیز کریں تو سیاسی طور پر بھی یہ میرے خیال میں ایک اچھا موو نہیں ہوگا اور دیکھیں اس بات کو ریلائز کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اگر ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ حضرداری ان نواز کو کال کرو اور ہمیں پتہ ہے یہ کہ آگے اگلوں نے بات کیا کرنی ہے تو ہم عمران خان کو یہی کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ اے سٹیپ پیچھے لے لو اپنا آخری اتھیار بھی دے دو ان کو اور یہ ایک سمارٹ موو نہیں ہے کیونکہ وہ ہر ٹاک شروع کریں گے ڈیمانڈ سے کہ ہمیں کسی نہ کسم کا نرو دو اپنے موقف سے پیچھے اٹھو اپنے پرنسپل سے پیچھے اٹھو پاکستان جیسے معاشرے ہوتے ہیں جہاں پر سب گند ہوا ہے جہاں کوئی بھی انسان اصول پر کھڑے انہیں کو تیار نہیں ہے وہاں پر کبھی نہ کبھی کسی بندے کو اصول پر کھڑا ہونا پڑتا ہے پاکستان ایسا ملک ہے آپ کسی بھی اصول پر کھڑے ہو جاؤنا تو وہ آپ کو اصول گرانے کے پیچھے آئے گا ماشا کرپٹ ہے نا اور اصول بہت قسم کے میری ایگو اصول ہو سکتی ہے میں اپنی ہنا سے پیچھے نہیں ہٹتا عمران خان تو اپنی ہنا سے بڑھ کے کسی حق انصاف کے اصول پر کھڑا ہے تو اگر وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا نا تو ہماری قصہ وہی ہوگا جو کہ ہمارا صدیوں سے ہوتا ہے ہزاروں سال سے ہوتا ہے ہمارے خطے کا کہ ہم لوگوں نے ہتھیار ڈال دی ہم اپنے حق کے لئے کھڑے نہیں ہوئے اور اس کے بعد کبھی ایک نے ہم پہ غلامی کی پھر دوسرے نہیں کی آج اپنے ہم پہ وہ کر رہے ہیں بادشاہت کر رہے ہیں تو اس لیے اپنے پرنسپل کو عمران خان نہیں چھوڑ سکتا آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے عمران ریاض خان کی وائف کو کال کیوں نہیں کی عرشت شریف کی ماں کو کال کیوں نہیں کی بلکل ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے عمران خان کی بیوی کو کال نہیں کی اسے کرنی چاہیے کال میری ریچ تو نہیں ہے پر آپ اگر عمران خان کے میڈیئر ٹیم میمبر کو جانتی ہیں تو آپ کو لازمی ان کو ریکویسٹ کرنا چاہیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا وجہ ہوگی عمران خان ملا کرتے کا میں عمران خان کو جانتا ہوں عمران خان کہے گا کہ ہاں آپ کال ملائیں دیں عمران کہے گا ابھی کال ملائیں ابھی دیں کیونکہ بال میں پتہ نہیں ہوتا ہے ہے ٹائم نہیں ہے ابھی کریں عمران خان کا یہ جواب ہوگا پر میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان اپنے ورکرز کی جو کہ جیلوں میں خواتین اور مرد بوڑھے ورکرز اور ینگ ورکرز ان کی کنڈیشن اور ان کی صحت کے بارے میں لگتار سوال پوچھ رہا ہے اگر آپ وکیلوں سے بات کریں گی نا جو کہ عمران خان کے عدد ہے تو آپ کو پایا چلے گا کہ عمران خان ہر وقت ہر دن ان سے پوچھتا ہے کہ کہ کس کنڈیشن میں ہیں ورکر کیسز کان تک پہنچے بیل ہونے کی چانس کی آئے بغیرہ 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 کبھی کبھار وہ ورکرز کی فیملی سے بھی ملتا ہے جلل شاہ کے فادر سے ملا جو بھی فیملی زمان پارک آتی ہیں وکٹمز کی ان سے ملتا ہے ہمیشہ ملتا ہے نو مئی سے پہلے جو پچھلا سال تھا اس میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو عمران خان وکٹم کے گھر جا کے ملتا تھا اس کے خاندان سے ملتا تھا پچھلے ستائیس سال میں عمران خان یہ ریگرلی کرتا رہا ہے لیکن نو مئی کے بعد کریک ڈاؤن جب ایسا سخت ہو گیا کہ پھر اس کے بعد سے موقع نہیں مل رہا کہ جا کے دوسروں سے مل سکے اتنے مواقع نہیں رہے کہ جا کے وکٹمز کی فیملی سے اس طرح ملا جا سکے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے شاید یہ نہ سوچاؤ کہ عمران ریاض خان کی وائف سے عاشر شریف کی ماں سے بات کرنا اتنا ضروری ہے جتنا کہ ان کے وکیلوں سے پوچھنا کہ کیس کہاں تک پہنچیں یہ ہو سکتا ہے دیکھیں ایروکیٹ سلمان شاید جو کہ اتنے سارے لوگوں کو ریلیز کروانے میں پیش پیش رہا ہے عمران خان نہ صرف اس کو بلایا بلکہ اس کو انکرز کیا اور اس کو یہ کہا کہ دیکھو آخری بندر تک تم لڑنا ہے جو خواتین بلیک میل ہو رہی ہے نا شفا جن کا آپ نے ذکر کیا عمران خان ان کے لیے لڑ رہا ہے ان کے لیے لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا پر ہر وقت آواز اٹھا رہا ہے آج عید کی پوشٹ پہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمران ریاض خان دونوں کا ذکر کیا عمران خان نے کبھی کبار وہ ویکٹم کی فیملی میمبرز سے آج بھی ملتا ہے اور ان کی کنیشن کے بارے ان پوچھتا ہے وہ جو سنم کی بیٹی کی ویڈیو ہے گاڑی میں عمران خان سے ملنے والی میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ میری یہ بات آپ کو پوری طرح سیٹسفائی نہیں کرے گی کسی کو بھی پوری طرح سیٹسفائی نہیں کرے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا گھر والا پکڑا گیا ہے آپ کا گھر والا اس وقت مشکل میں ہے تو ظاہر سے بات ہے نیشنل ہے کہ آپ کہیں کہ زیادہ کیوں نہیں ہو رہا اس کے لیے زیادہ کیوں نہیں آکے بڑھ کے کوئی بندہ اس کے لیے بات کر رہا جتنا ہو سکتا ہے ممکن اتنا کیوں نہیں ہو رہا میں صرف اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی جنگ اس وقت بہت بڑی ہے اور اس جنگ میں جو سو محاذ کھولے ہوئے ہیں عمران خان نے سٹریٹیجی کرنا، سب کچھ سوچنا، وکیلوں سے بات کرنا، میڈیا سے بات کرنا اس میں جو ایک محاذ ہے، بہت ضروری محاذ کہ وکٹم کی پوچھ کچھ کرنا اس میں بھی عمران خان کوشش کر رہا ہے یقیناً آپ کی سیٹسفیکشن کے برابر نہیں کر رہا پتہ نہیں اس کے برابر ہو بھی سکتی ہے کوشش کے نہیں لیکن آپ اگر دیکھیں گے کہ عمران خان کی جو اس وقت پوزیشن ہے جو اس کی حالت ہے، جو اس کے پاس آپشنز موجود ہیں جو اس کے پاس کام موجود ہیں اس کے درمیان وہ جس حد تک ہو سکے اتنا کر رہا ہے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ نظر آئے گا کہ بڑی حد تک کر رہا ہے دیکھیں وہ ہمیشہ اپنے وکیلوں کے ذریعے اپنے ورکرز کی کیسز کو چیک کرتا ہے آپ کو ویڈیو یاد ہے جو کہ کچھ ہفتے پہلے آئی تھی جس میں عمران خان اپنے وکیلوں سے پوچھ رہا تھا یا اپنے ورکرز سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے لسٹ بنائی دی ہے کہ کون کون بندہ کدھر ہے پہلے ان سے پوچھا کہ کون کون ہے تو ان نے کہا یہی ہے تو پھر عمران خان نے کہا نہیں نہیں آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے جس میں سارے ورکرز کے نام ہو کیوں؟ کیونکہ ہم جو ابھی لڑ رہے ہیں اپنے ورکرز کے لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بندہ رہ جائے جس کے لیے ہم لڑے نہ جو کہ جیل میں سڑتا رہے ہمیں بعد میں پڑا چلی یہ صرف عمران خان کرتا ہے پتا ہے اپنے ورکرز کے لیے اور کوئی نہیں کرتا دنیا میں تو ہوں گے آنریبل لوگ ہمارے ملک میں آپ کو ایسے کم ملیں گے کم ملیں گے اور کون ہے آج کل یہ سب ڈراما ہے شفا آپ عمران خان کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں کیا آپ کی خیال میں عمران خان ایکٹنگ کر رہا ہے اپنے ورکرز کی دیکھ پال کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس سے یہ سجیسنی کر رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں مجھے پتا آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو میں آپ سے بات کرتے ہوئے ان لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کا درد محسوس تو نہیں کر سکتا لیکن میں کوشش کر سکتا ہوں کہ آپ کا جو ذاویہ ہے سیچویشن دیکھنے والا اس سے سیچویشن دیکھنے کی کوشش کر سکتا آپ ایک ڈاؤٹ نہیں ہے اور ہمیں بھی معاف کرنا جو ہمارے پولٹیکل ورکر ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ اس وقت ایموشنل ہوئے ہیں ان پر بھی فائرنگ ہو رہی ہے لگاتار تو وہ ایموشنز میں آکے آپ کے ساتھ نائنصافی کر دیتے ہیں ایسی باتیں کر کے تو ہمیں بھی معاف کرنا اس بات کے لیے آپ بس ایک فیملی ممبر ہیں ڈشتدار ہیں دوست ہیں جو کہ کوشش کر رہی ہیں کہ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے سینسلس ظلم ہو رہا ہے اس میں کوئی سینس بنا سکیں آپ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جو سب ظلم ہو رہا ہے کس طرح کم ہو اور آپ کے خیال میں یہ سوال امپورٹنٹ ہیں اس لیے آپ سوال آگے رکھ رہی ہیں کیا مسئلہ ہے اس میں میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے ان سوالوں کے بارے میں سوچا ہے اور میرے خیال میں ان کے میں نے جواب دینے کی کوشش کیا آپ پلیز میں جوابوں پہ بھی تھوڑی دیر سوچنا آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ بہت بہت دور ہیں آپ نے یہ پچھلے کچھ سال جو ظلم ہوا ہے اس پہ آپ نے بہت بولا ہے اور آسان نہیں ہوتا بولنا ہمارے معاشرے میں اس ٹرگل میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا